اگر ایک بھی امریکی ہلاک ہوا تو ہم دنیا تم پر تنگ کر دیں گے اور میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکہ میں اپنے تمام بڑے افسروں کے ساتھ مل کر میٹنگ کرنے کے بعد اپنے ٹویٹر پر یہ ٹویٹ کی اس ٹویٹ کے پیچھے ایران کا وہ حملہ جو انہوں نے اتوار کے دن امریکہ میں گرین زون پر بیس راکٹ مار کر کیا ڈاللڈ ٹرمپ نے جان بوجھ کر اس حملے کا ایران کو ذمہ دار ٹھرایا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ایک بھی کسی امریکی کو نقصان پہنچا تو وہ ایران کو چھوڑیں گے نہیں اس کے جواب میں ایران کی جو فورن منسٹریز کے سپوکسمن سعید خانزادے نے راکٹ کے حملے کی مضمت کی اور ساتھ ساتھ امریکی سیکرٹری خارجہ جو مائک پومپیو ہیں ان کے پہلے بیان کی مضمت کی کہ وہ ایران پر الزام لگا رہے ہیں حالانکہ اس سے خطے میں سوائے ٹینشن کی انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ایران ہر قسم کے ڈپلومیٹک حملوں پر مشنز پر حملوں پر مسترد کرتا ہے اور امریکی فوجیوں کا اس خطے میں یہاں پر موجودگی یہی اس مسئلے کی فساد کی جاڑ ہے اور امریکہ اس کو جو چاہے رنگ دینا چاہے شیطانی قوتیں جو چاہے کرنا چاہے وہ اس کو دے سکتی ہیں ایران کے فوج کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ان کا ایک ایسا گروپ ہے کہ جو فیلال ابھی قانون سے باہر ہے اور انہوں نے وہ آٹھ راکٹ جو ہے وہ اس امبیسی پر مارے اس میں ایک افسر اور کچھ گاڑیوں کو وہاں اور جہاں کچھ گھر تھے شاید وہاں ان کو نقصان پہنچا اور اس کے بعد امریکی جو صدر ڈالرنڈ ٹرمپ ہے انہوں نے اس کی ٹویٹ کے فردر میں کہا کہ ہماری امبیسی کو اتوار کو بہت سے راکٹوں کا حملہ ہوا نقصان ہوا لیکن ابھی تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ راکٹ کوہاں سے آئے ہوں گے یہ راکٹ ایران سے آئے ہیں اور میں ایران کو ایک مفت صحت مندانہ اور دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ایک بھی امریکی مرا تو ہم اس کا ذمہ دار ایران کو سمجھیں گے اور ہم ان کو پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ کوئی ایسی حرکت اگر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دو بار سوچ لیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی پیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین جنوری آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے جنرل قاسم سلمانی جو کہ القدس فورس کے انچارج بھی تھے اور اس فورس نے انتقام کی قسم بھی اٹھائی ہے کہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے اب جون جی یہ تاریخ نزدیک آ رہی ہے امریکہ میں بہت بے چینی بڑھ رہی ہے اسی لیے ابھی حالی میں جو ان کے ایکٹنگ ڈیفنس سیکریٹری ہیں کرس ملا ان کے سیکٹری او سٹیٹ ہیں مائک پومپیو اور نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر جو ہے روبرٹ او برائن ان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں بدھ والے دن جو ہے ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا ہم رینج آف آپشنز مختلف جو ہمارے پستا جاویز ہیں ان میں سے آپشنز چنیں گے کہ اب ہم نے ان میں سے کونسی آپشن استعمال کر کے اس کو روکنا ہے انہوں نے کہا ہماری پوری کوشش تو یہ ہے کہ ہم ایران اور وہاں پر اس کی جو ملیشیا موجود ہیں انہیں کسی قسم کا حملہ کرنے سے سوچنے سے بھی روکیں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں اب بہت سے ان کے پاس جو زیرے غور چیزیں ہیں اب وہ زیرے غور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ایراک میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایراک میں جو ایمبیسی ہے امریکن ایمبیسی اسے بند کر دیں اور وہ لگتا ہے کہ اس سال کے آغاز میں انہوں نے کرنی تھی ان کی خواہش تھی کہ اس ایمبیسی کو بند کر دیں اور اس وقت بھی جو راک میں امریکن ایمبیسٹر دن ہے میتھیو ٹویلر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کرد علاقے میں جو شمالی راک کی سائٹ پر ہے وہاں اربیل ایک جگہ ہے وہاں پر منتقل ہو جائیں کیونکہ ان کی سیفٹی کو شدید خطر ہے اس سے پہلے وہاں پر جو متحرک گروپ موجود ہیں انہوں نے اکتوبر میں اس شرط پر امریکہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو راکٹ نہیں ماریں گے اگر آپ اپنی فوج کو یہاں سے نکالنے کا ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دے دیں کہ آپ کب نکلیں گے تو پھر ہم اس وقت تک راکٹ مارنا چھوڑ دیں گے یاد رہے کہ اس وقت امریکہ کے پانچ ہزار کے قریب فوجی جو تھے وہاں اراک میں موجود تھے اب ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا تھا اٹھارہ نومبر کو پھر یہ راکٹوں کے حملے شروع ہوئے اور امریکہ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایران کے ہمارے جافتہ گروپ یہ دوبارہ طاقت پکڑ سکنے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر جنوری میں انہوں نے جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا القدس فورس جو کہ اب انچار جس کے جنرل اسماعیل کانی انہوں نے فیلحال ابھی یہ راکٹ مارنے سے ملہ کیا ہوئے انہوں نے کہا ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ چونکہ الیکشن ہار چکے ہیں اور وہ اپنی ہار کا بدلہ اس خطے سے لینا چاہتے ہیں وہ جانے سے پہلے یہاں پر کتنی بڑی جنگ کروانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام آ جائے اور امریکہ نے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو حملے تھے اس پر ایران پر مزید پابندیاں جو سخت کر دی تھی اور ابھی انہوں نے ریسنٹی ایک نیوکلئر پاور سب میرین جو ان کی عبدوز ہے دی یو ایس ایس جورجی اس کا نام ہے اس پر دو گائیڈڈ میزائل کروزر لگے ہوئے اس کو انہوں نے سٹیٹ آف ہرمز میں انہوں نے وہاں اکیس دسمبر کو تائنات کر دیا اور اس پر امریکی نیوی نے ابھی تا کچھ نہیں کہا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی یاد کروں کہ انہوں نے بھی ریسنٹی یہ سارے حملوں کے دوران اور اس پورے ریجن میں کرنے کی کوشش کیا تھی پچھلے کچھ مہینوں میں وہ پینتا کون نے آپ کو پتا ہے کہ ایک بی فیفٹی ٹو بومبر کی جو پوری سیریز کی فلائٹس ہیں وہ انہوں نے گلف کے پورے ریجن میں انٹرنیشنل شو آف پاور کیا تھا اپنی طاقت کا پوری دنیا کو مظاہرہ کیا تھا فلیگ مارچ کہلے ہم اسے اس طرح انہوں نے امریکہ نے ابھی یو ایس ایس نیمٹس یہ وہ بیری بیڑا ہے کہ جس پر جو فائٹر پلین جو بڑے بڑے جہاز اتر سکتے ہیں اور دنیا کے ان بڑے بڑے جہازوں میں یہ ایک بڑا جہاز ہوتا ہے کہ اس پر آپ پورا لاؤ لشکر رکھی جا سکتے ہیں کہ ایران کو پہلے ہی اس بات پر قائل ہے کہ ان کے سائنسدان اور جنرل قاسم سلوانی والے واقعے میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں اب معاملہ آگے بڑے کا ضرور یہ یاد رکھی گیا ہے اس لیے کہ امریکی گورنمنٹ کے بڑے آفیشنز نے کہا ہے کہ ایران نے ایک ہٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے اب اس ہٹ لسٹ میں لوگ کون ہیں وہ لوگ جو ڈانلڈ ٹرم کی الیکشن کے دوران ان کی مدد کرتے رہے ہیں ابھی دوہزار بیس والا اس ڈانلڈ ٹرم کی جنہوں نے پیسے دیئے جنہوں نے ان کی ووٹنگ میں مدد کی ان سب لوگوں کا ہٹ لسٹ میں ایف بی آئی نے امریکہ کی سائبر سیکیورٹی کی جو انجنسیز ہیں انہوں نے کہا یہ معلومات انہیں ملی ہیں اس لسٹ میں تصویر ہیں ان کے نام ہیں ان کے پتے ہیں ہر چیز ان لوگوں کے بارے میں موجود ہے جنہوں نے ڈانلڈ ٹرم کی اس الیکشن میں مدد کرنے کی کوشش کی اس پر جو ایران کے علی رضا میر یوسفی ہیں انہوں نے قومے متعدہ میں اس کی آواز بھی ہیں وہاں پہ سفیر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی تمام باتیں بلکل بھی جھوٹ اور ربش انہوں نے قرار دیا کیوں؟ انہوں نے کہا ایران تو خود سائبر حملوں کا شکار ہے اس نیل سے ایران کسی قسم کے تشہدد اور امریکہ میں کسی قسم کی بیچینی میں ملوث نہیں ہے یہ الیکشن ہارنے کے بعد اب آپ کو پتا ہے ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کہ ایران کو تباہ کرنے کا بہانہ مل جائے اب ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح جو بائیڈن جو ہے وہ ایران کی جو ڈیل آپ کو پتا ہے وہ نیوکلئر پہ وہ نہ ہو جائے ایران کی پابندیاں نہ ہٹ جائے امریکی سائبر جو وہ ان کے مطابق یہ جو لسٹ ایران نے بنائی ہے اس لسٹ میں اور ان کے مخالفین کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش ہے تاکہ امریکہ میں جو ان کا جمہوریت کا ماحول تباہ برباد ہو جائے اور ان کے الیکشن پر ایک کوششن مارک پڑ جائے حالانکہ ڈانلڈ ٹرام نے خود اپنے ہی جمہوری نظام پر الیکشن کو نہ مان کر ایک سوالیہ نشان لگا دی ہے ایرانی سائبر سیکیورٹی کے حملوں کا اسرائیل سے خود آلڑی ڈرے ہوئے ان کا مسئلہ بنا کہ نیوکلئر سائٹ کے بہانے ان کی نگرانی پوری دنیا میں منجمند ان کے اساسے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش یہ ان کی بڑی ہمت ہے کہ ابھی تک وہ پیروں پر کھڑے ہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرام جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس چھوڑ رہے ہیں وہ ابھی اپنے آخری دنوں میں لوگوں کو کئیوں کو پیسے دے رہے ہیں سٹائپنڈز دے رہے ہیں امریکن لوگوں کو خوش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جانے سے پہلے لگتا ہے اس طرح دنیا کو کوئی توفہ دے کر جانا چاہتے ہیں اب دیکھیں ان کے اس پاس شمالی کوریا تھا ایران تھا یا وینزویلا یا کچھ اور ممالک تھے چھوٹے ملے اب اور تو کسی ملک کے ساتھ وہ کچھ کر نہیں سکتے ایران پر وہ اپنے الیکشن کی ہار کا الزام پہلے انہوں نے رشیہ پر لگانے کی کوشش کی باقی لوگوں نے کہ روس کے ہیکروں نے کیا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ میڈیا نے کیا ہے یہ کیا ہے اس نے کیا ہے لیکن امریکن قوم نے انہیں مسترد کیا ہے اب وہ اس کا بدلہ ایران سے کہ یہ ان کی سائبر سیکیورٹی والے جو لوگ ہیں یہ ہٹ لسٹیں بنا رہے ہیں کبھی وہ ان پر راکٹوں کا الزام حالانکہ ایران کے راکٹس کا جو میری ذاتی رائے ہے کہ وہاں ایراک میں بہت سے ملیشیا گروس متحرم ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قاسم سلمانی بڑی حردل عزیز شخصیت ہے کہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے آپ یقین کریں وہاں پر فوجی ہیں ان سے بڑی مدد چاہت ہے ان کی تو وہ اپنی چاہت میں انتقام لینے کی کوشش کریں گے ان کے ایسرز کو ابھی تک ایران نے ان کو روکا ہوئے ان لوگوں کو کہ یار یہ فوجی نکل رہے ہیں یہاں سے امریکی فوجی جا رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بڑا تنازہ شروع ہو جائے کیونکہ امریکہ کو بہانہ چاہیے اسی لئے اپنی اتنی بڑی یو ایس ایس جورجا انہوں نے لگا دی وہاں پر یو ایس ایس نمیٹس لگا دیا اب بھی بی فیفٹی ٹو جو انہوں نے ہرمس کے اوپر سے گزارے اور طاقت کا شو کیا یہ صرف اسی لئے دکھانے کے لیے کہ اب ہم بھی کچھ کریں گے اور اگر یہ ریٹیلییشن ہوتی ہے تو یہ اس پورے گلف کے ریجن میں ایک بہت بڑا فساد شروع ہو جائے گا کیونکہ ایران نے اس کا جواب آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی طرف دینا ہے یا یو ای کی طرف دینا ہے اب ان کے جہاں جہاں امریکی تنصیبات اس کے نتیجے میں جو فساد کھڑا ہوگا دنیا بھر میں تو پھر وہ جو بلوک جن کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں ان بلوک کی طرف سے رییکشن تو آئے گا کیونکہ ایران بھی ان بلوک کا حصہ ہے تو پھر یہ دنیا کس طرف جائے گی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بان جائے گا لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ڈانلڈ ٹرامپ اپنے جانے سے پہلے ایسا کچھ کرتے ہیں یا ان کے گرد کچھ سمجھدار لوگ ہیں جو انہیں روک سکتے ہیں